پاکستان سپر لیگ کا 2021 میں ہونے والے ایڈیشن کا ڈرافٹ کل ملک کے دوہ لاہور میں جو کہ ایک زبدست سیرمنی تھی جہاں پر ٹیج نے اپنے فائنل راستر سو کمپلیٹ کیا اگر ہم بات کریں کل کی حد تر تو جو سب سے زیادہ مارکی سائننگ تھی وہ تھی اسلام آباد یونائٹڈ نے سائن کیا حسن علی کو حسن علی کا ایک زبدست سیزن جا رہا ہے دمیسٹک پرپارمنسز کو لے کر اور بہت سپرائزن تھا کہ پشاور زلی نے ان کو ریلیس کر دیا for some very odd reason وہ قائدازم ٹروفی کے اندر بھائر سوکے ٹکر تھے فاس بولرز کی لسٹ میں اور ان کی کیپٹنسی کا بھی کوئی جواب نہیں تھا وہاں پر تو یہ بہت ہی ایک سپرائزنگ موف تھی کہ وہاب ریاس کو انہوں نے ریٹین کیا حالانکہ اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جس طرح انہوں نے کپتا بھی کری حیثن علی نے قائدازم ٹروفی میں سنٹرل بنجاب کی ٹیم کو لے کر جب انہوں نے کپتا نہیں سمبھالی تھی تب وہ بلکل نیچے تھے اور پھر آخر میں وہ بلکل ٹاپ پر آگئے انہوں نے فائنل نے بہت زبدست کمپیٹ کیا اور ایک زبدست سینچی نہیں ہوا دی انہوں نے اس کے باوجود ان کو ریلیس کرنے کی کوئی لوجک نہیں بنتی بچ پشاور زلی نے ایک کیا اور اس کا فائدہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے اسلام آباد یونائیٹڈ کی جتنی تاریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ اسلام آباد یونائیٹڈ ایک بہت ہی اچھی فرنچائز ہے ان کا جو ریکارڈ ہے اوورال بہت زبدست رہا ہے تو اس سال بھی انہوں نے جو پکس کی ہیں وہ بہت زبدست ہیں اور شہراب خان کو یقیرین اس باتے کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے سب سے اچھے دوست حسن علی کو سائن کرنے میں بلکل کوئی کوتائی نہیں بڑھتی ان کے بات موقع تھا کہ وہ فائنلی اپنے بیس فرن کے ساتھ کیل سکتے ہیں اور انہوں نے اس کو پوری طرح سے جو ہے نا وہ یوز کیا استعمال کیا اور اب حسن علی اور شہراب خان کی بہت زبدست آپ کو ایک کیمیو دکھے گا اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم کے اندر آنے والے سیزن میں ملتان سلطانز نے کرس لن کو سائن کیا ہے یہ مہت زبدست سائن ہی ہے کیونکہ ملتان سلطانز جو ہیں وہ پچھلے سیزن میں توڑا سٹرگل کرتے رہے ہیں پچھلے سیزن کو ترائے کیا تھا شان مسود کو ترائے کیا تھا مہین علی کو ترائے کیا تھا لیکن کہیں پہ بات جم نہیں بائی تو اس کی وجہ سے کرس لن کا ہونا وہاں پر ایک بہت ہی زبردست مووز ہوں کی فرنچائز کی طرف سے اور اگر ہم آگے بنیں تو ایک فرنچائز اس کا ہم ضرور نام لیں گے وہ ہے کوئٹا گلائیٹرز جنہوں نے کرس گیل کو سائن کیا ہے کرس گیل جو ہیں وہ ٹی ٹوینڈی ہسٹری کے ہائے سکورر ہیں تو ان کا ٹیم میں ہونے کا بہت زیادہ فائدہ ہے اب لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ پی ایسل کی تاریخ نگرم جائے تو کرس گیل کا کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں رہا پی ایسل کے اندر لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی ہوگی کہ پہلے کی پی ایسل جو ہیں وہ دوبائی میں اور یوئی میں ارگنائز ہوتی تھی جہاں کی پچھز بہت سلو تھیں لو پیس تھی تو کرس گیل کا وہاں پر نا چلنے کا ایک پرابر لوجک ہے لیکن اب میچز ہو رہے ہیں پاکستان میں کراچی میں اور لاہور میں ہوں گے پورے سال کے میچز تو یہاں پر جہاں وہ پچھز کا باؤنڈ مہت ٹرو ہے اسپن زیادہ ملتی رہی ہیں تو بہت ہی آئیڈیال کنڈیشنز ہوں گی گریز گیل کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور زبدست پرفارم کروانے کے لیے اگر ہم اس سے آگے جائیں تو لاہور کلندرز نے اگوانستان کے جسٹار لیکنس پنانے ہیں راشد خان ان کو سائن کیا ہے میرے نظر میں یہ اس ٹورنمنٹ کی بیسٹ پک ہے راشد خان کی جتنی داریتی جائے وکا میں پوری دنیا میں انہوں نے جس لیگ میں گئے ہیں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے لیکن یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیسے وہ اپنی اس لیگ کے اندر پرفارمز دکھاتے ہیں جہاں پر سپنرز کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں جب بھی پاکستان میں میچز ہوئے ہیں تو سپنرز کو بہت مار پڑی ہے تو اگر راشد خان نے ان کنڈیشنز میں بھی زبادست پرفارمز دکھائی تو اس کا ایک بہت پوزیٹیو امپیکٹ ہوگا لہور خلدرز کے اوپر چونکہ کلاسی زیادہ ڈیپینڈنگ ہیں اپنی بولن اٹیک پر کیونکہ ان کی بائٹنگ جیسے وہ کہیں نہ کہیں لیکھ کرتی ہے پسٹے سیزن وہ فانل میں ضرور آئے لیکن ان کی بولرز نے بہت زبادست پرفارمز دی تھی دلبر حسین تھے حارس رعوف تھے شاہین شاہی بھی تھے سپنرز نے کہیں نہ کہیں کرنی تھی تو انہوں نے اس ایریا کو پورا کیا ہے راشد خان کو سائندر کے یہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا راشد خان پورے سیزن کے لئے اویلیبل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر وہ پورے سیزن کے لئے اویلیبل ہوتے ہیں تو یقیناً لاہور کرندرز کے لئے یہ ایک بہت زبادست سائند ہوگی اگر ہم بات کریں کچھ لوٹل ٹیلنٹ کی تو سب سے زیادہ زبادست بات یہ ہے تو اس سیزن جو ہیں وہ کھیلیں گے ملتان سلطانس کے لئے اور ای دنگ یہ ان کے لئے ایک میک او بریک سیزن ہوگا کیونکہ اگر وہ اس سیزن پر فارم نہیں کرتے تو ان کی نہ صرف پی ایس ایل میں آئندہ کی نمائندگی پر سوال اٹ جائے گا بلکہ آنے والے سالوں میں پاکستان ٹیم میں بھی ان کی جگہ پر ضرور سوال اٹھیں گا کہ کیسے ایک پلیر جو کہ پی ایس ایل کی ٹیم میں جگہ نہیں بنا پا رہا ہے وہ جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کے بیس وکٹ کیپر بیٹسمن ہے اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہمیں ضرور یہ بات کرنی پڑے گی اور ای تنگ پی سی بی کو بھی چاہیے کہ فرانچائز سے سوال ضرور کریں کہ کیسے وہ ینگ سرز کو اگنور کر دیتے ہیں اس ٹورنمنٹ کا بیسک مقصد وہ یہی ہے کہ ینگ سرز کو ٹاپ ٹیلنٹ کو ہمیں جو وہ موقع دینا ہے لیکن کیسے ہم لوگ جو ہیں وہ پینٹالیس سالہ شاہدہ افریدی کو اسکوارڈ میں ضرور جگہ دے دیتے ہیں لیکن جو اپ ان کمنٹ ٹیلنٹ ہے سیف بدر جیسے محمد عمر جیسے جن کے ساتھ صرف زیادتی ہوئی ہے پھر سالوں میں کیونکہ اماد وسیم ان سے کہیں نہ کہیں تھوڑے سے انسیکیور لگے کراچی کینس کی کپتانی کو لے کر ان کو جگہ نہیں ملی لیکن ایک پینٹالیس سالہ شاہدہ افریدی جو ہیں وہ سالہ سال کھیلتے جا رہے ہیں وہ پورے سال جو ہیں وہ چیریٹی ورک کرتے ہیں اور آخر میں آ کر پی ایسل کا پورا سیزن کھیل جاتے ہیں تو اس طرح کی مووز جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ کے لیے لانگ ترم لگا فائدہ نہیں دیں گی کیونکہ اگر آپ ینگ سرز کو موقع ہی نہیں دے رہے ایک بڑے پلیٹ فارم پر کھیلنے کا تو پھر اس بڑے پلیٹ فارم کا فائدہ کیا ہے اب سیم بات جاتی ہے عبداللہ شفیق کو لے کر عبداللہ شفیق ایک ایسے پلیئر ہے جنہوں نے نیشنل ٹی ٹونٹی میں کپ میں ایک سینسری سکور کری اس کے بعد ان کو پاکستان کی ٹیم سے کھلا دیا گیا لیکن ڈرافٹ منگ کو کسی نے سیلیکٹ نہیں کیا اب اس کے اوپر تو سوال بنتا ہے مضباہ الحق سے بھی کیونکہ مضباہ الحق سے ہی پوچھنا چاہیے کہ یا تو ہماری جن نیشنل ٹیم کا سیلیکشن کرائیٹیریہ ہے وہ بہت ہی ہلکا ہے یا پھر ہماری پی اے سیل کی جو سیلیکشن کرائیٹیریہ ہے وہ بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہی سائی ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں وہ ایک ایک دومیسٹک ٹونمیٹ میں اچھا کلیں انٹرناشنل ٹیم پر کھیل جائیے لیکن اس کے بعد آپ کو دومیسٹک کا ایک اور ٹونمیٹ میں سیلیکٹ نہ کرے کوئی فرنسائز کی ٹیم کیونکہ ان کو آپ پسند نہیں ہے فر سم اور ریزن تو اس طرح کی جب سیلیکشن ہوں گی تو یقیناً کہیں نہ کہیں سوال اٹھے گا دو ایک بہت میجر ایسنٹیز ہیں کل کے راپ میں اور وہ ہیں احمد شہزاد اور جنید خان کو لے کر ان دونوں کا اپنے کیریئر کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اب جنید خان کے بارے میں ضرور بات کروں گا کیونکہ پریویسلی وہ ایک پاکستان کے بہت زبادرس وائد بال کرکٹ میں بولر تھے ان کی یوکرز بہت زبادرس تھیں لیکن پرسلے کچھ سال اکسن کا پیجڈ راپ ہوا ہے ان کو انجریز ہوئی ہیں ملٹپل اور ہر بار وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مجھے ٹیم میں نہیں سلیکٹ کیا جا رہا لیکن کہیں لے کہیں ان کو بیٹھ کر اپنی پرفارمنس کو ضرور ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ پچھلے تین سیزن میں انہوں نے پی ایسل میں کیا پرفارمنس دی ہے ان کو جب کھلایا گیا ہے جس کنڈیشن میں کھلایا گیا ہے تقریبا ان کو ہر جگہ پہ مار پڑی ہے تو اگر آپ پرفارمنس دے رہی پا رہے تو کیسے آپ زیادتی کی بات کر سکتے ہیں اور اب آخر میں ضرور بات کروں گا میں احمد شزاد کی احمد شزاد پاکستان کے واحد کرتے ہیں جنہوں نے تینوں فارمنٹ میں بندے میں ٹی ٹوئنٹی میں اور ٹیس ٹوگٹ میں سینچی سکور کری ہیں لیکن وہ اس سال پی ایسل میں جگہ نہیں بنا پا ہے آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ وہ زیادہ سرپرائز ہوں گے کیونکہ ان کی پرفارمنس ایسی بلکل نہیں رہی کہ ان کو کوئی جگہ بنتی تھی ان کی کسی تیم میں اور ایسا ہی ہوا کہ ان کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا وہ اٹھائیس سال کے ہیں آئن پیپر اٹلیس لیکن اگر وہ اٹھائیس سال کے ہیں ان کو پی ایسل میں کوئی جگہ نہیں دے رہا تو یہ ایک لمایت تکریہ ہے ان کے اپنے کریئر کے لیے بکرز اگر وہ ابھی جگہ نہیں بنا پا رہا ہے تو پھر وہ آگے رہ کے کیسے جگہ بنائیں گے ہمارے پاس اب ٹیلنٹ کم نہیں ہے اٹلیس ٹوپ وارٹر کو لے کر حیدر علی ہیں اگین عبداللہ شفیق کی میں بات کروں گا زینب باس ہیں بہت زبادست کھیلتے ہیں ان کو بھی نگلیکٹ کیا گیا ہے اس پی ایسل گرافٹ کے لیے تو بہت سارے یمسٹرز ایسے ضرور ہیں چونکہ ٹوپ وارٹر پر اٹلیس ان کنڈیشنز میں اچھا کھیل سکتے ہیں تو احمد شزاد کے لیے ایک زبادست وارننگ سائن ہوگا کیونکہ اگر وہ اپنی پرفارمنس کے بہتر نہیں کریں گے تو ایسا بلکل ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے سیزنز میں بھی بلکل اپنے آپ کو اپنے آپ کو ان ٹیمز کے اندر نہیں پائیں گے اب یہ ٹورنمنٹ سٹارٹ ہوگا 20 فروری سے اور اس کا پہلا فیز جو ہے وہ کراچی میں کھلا جائے گا اب دوسرا فیز جو ہے وہ لاہور میں کھلا جائے گا اب یہ ٹورنمنٹ ایک بہت ہی کنجسٹیٹ سکیجور کے اندر کھلا جائے گا تو ہم جسے لوگ جو کہ اس پر کعام کریں گے ان کے لیے کافی مشکل ہوگا لیکن ہم شور کہ فرانس کے لیے یہ کافی ایکسائٹنگ ٹائم ہوگا کونسی ایسی فرانچائز ہیں جس نے کل کے ڈراپٹ کے اندر سب سے اچھا پرفارم کیا اور ہمیں اپنی عبرہ سے آگا کریں گے تو ہم ضرور اس کے بارے میں آگے بات بھی کریں گے